اسلام علیکم ایپیسوڈ نمبر چودہ آپ کے لئے لے کے آئیوں کوئی مل گیا دیکھا تو منیرہ اپی نے اس کی حالت دیکھی تو تحجب سے پوچھا مامو آپ کو آئس کریم بھی کھانا نہیں آتی منیرہ اپی کا بیٹا ہسا ارے بیٹا جی یہ آپ کی ممانی کی کاستہ نہیں ہے وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا ہائے وہ تمہاری مل تمہیں ملی تھی مجھے تو دکھاتے منیرہ اپی وہ جلدی سے بولا وہ ان کی بیتابی پر ہس پڑا میں نے بھی کہاں دیکھا ہے وہ تو ٹیکسی میں بیٹھتے بیٹھتے یہ کاروائی کر گئی وہ کیسے ارے چھوڑے اپی بعد میں تفصیل سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ بڑے جذبے سے بولا تو منیرہ اپی کے موں سے بھی بے اختیار نکل گیا انشاءالل تو آگ تھوڑی دیر اور رک جائیں آخر وہ واپس آ ہی جاتی وہ دونوں جب گھر آئیں تو امہ اور نانی جان واپس آ چکی تھی جبکہ آسمہ آپ اپنے گھر جا چکی تھی لو بھلا سن لو اب کتنی دیر کتنے وہاں بلکہ وہ لوگ تو آنے ہی نہیں دے رہے تھے صفیہ خلا نے تو امی کو اپنے پاس سے محلنے بھی نہیں دیا امی بھی وہاں رہ جاتی مگر انہوں نے دوائی لینا تھی اس لیے وہ آ گئی اور ویسے بھی اب وہاں آنا جانا لگا رہے گا امی کو بھلا چین آئے گا اپنی سہیلی کے بینا وہ مسکرائے ہاں بیٹی تو بھی ٹھیک کہتی ہے اتنے زمانے بیت بھی بعد میری سہیلی ملی ہے سچ پوچھو تو میرے دل سے تو اسد اور اس لڑکی کے لیے دعائیں نکر رہی ہے جن کی وجہ سے ہم دونوں سہیلیے ملی ہیں انہوں نے نوازے کو گلے سے لگایا اور مائدہ کو دلی مراد برائی تھی اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ پورے گھر میں ناشتی بھیرے رات بیغم وہائی نے اپنے کمرے میں ایک خوفیہ میٹنگ بلائی جس کا نتیجہ آسفہ اور مائدہ کی کٹھی شادی ہونے کی صورت میں نکلا مائدہ کی شادی رہیل سے تیہ کی گئی تھی جبکہ آسفہ کا رشتہ تو باہر تیہ ہو گیا تھا دو دو شادیاں کرنے کی کیا تک ہے اس خاندان کو دیکھا نہیں ہے چلے ہیں اکٹھی دو شادیاں کرنے اس گھر میں جو انسانوں کا سلاب آیا ہوا ہے اس کی ایک شادی کے لیے تیاری تو ختم نہیں ہوگی بے چاری لہو دو دو نتیاتے بھیریں گے آتی کا بی بی تو منتاک ہی براتی تھی ہاں واقعی ہی رومہ نے اس کی تائد کی اور پھر کن اکھرڑوں سے مائدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی مائدہ کی شادی بعد بھی کر لیتے یہ تو بے چاری ابھی بڑ پڑ ہی ہے کیوں کیوں مائدہ تڑپ کر اٹھی اللہ نہ کرے میری شادی رکھے ویسے بھی میں نے اتنا پڑ کر کرنا ہی کیا ہے رحیل صاحب کے جوتے ہی پالش کرنے ہیں اور اس گندے بدبودار بلکہ مرے چوہوں کی بدبو والے موزے ہی دھونے ہیں وہ تو اتنا بڑا ہو کر بھی اتنا پڑ کر بھی کر سکتی ہوں ابھی ابھی بچوں کی طرح بات پر چچی کو پکارتا ہے امی یہ چاہیے امی وہ چاہیے خود ہاتھ جیسے ٹوٹے ہوئے ہوں سامنے پڑی چیز تو دکھائی دیتی نہیں ہے ایسے جیسے آنکھوں پر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور رومہ کے لاکھ اشارہ کرنا ہے اور شیلہ کے کھانسنے کے باوجود وہ دو وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی تو اس کمرے میں پھیلے سنناٹے کا احساس ہوا صبح کی ہوں ناک شکل اور اسے پشت پر ٹھیرے ہوئے ایک نگاہوں کے طاق میں جب اس نے سر موڑ کر دیکھا تو اس لگا کہ اس کی روح بغیر کسی سوال جواب کہ اس کے جسم سے نکل گئی ہے وہ 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 صرف وہ وہ کی تقرار کرنے لگی کیونکہ زبان تو اس سے آگے کچھ بولنے سے کاثر تھی کیا وہ وہ لگا رکھی ہے تم نے ہٹرر کے جانشین اس کے سر پہ کھڑا تھا وہ اتنے صفائی سے مو اسے اتنا کچھ سنا چکی تھی اور بھی ابھی تک زندہ تھی وہ زندہ رہنا بھی چاہتی تھی لہٰذا فورا نہیں لڑ کھڑا گئی مائدہ سب کی سب بھاگیں اس کے پاس مائدہ کیا ہوا ہے روما اس کا گلہ تھپ تھپ آتے ہوئے اس پر جھکی اس کو اٹھا کر بیڈ پر ڈالو شیلہ نے اس کے پاؤں سلحاتے ہوئے کہا اور پھر سب نے مل کر اسے اٹھایا اور بیڈ پر ڈال دیا راہیل کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا سنو دادی کو مت پتا چلے کہ یہ میری وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے کسی کو مختات کیے بغیر وہ بے نیازی سے کہہ کر چلا گیا چلا گیا وہ مائدہ جھڑ سے اٹھی بیٹھی اور وہ سب حیران رہ گئی ایسے اللہ ڈالو شیلہ موسیقی